اسلام علیکم ایویرون امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بیکس لاسٹری ڈیز سے میری مدر جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہے ہسپٹل میں اور یہ بہت ٹف ٹائم رہا ہے ہمارے لیے کیونکہ وہ بیمار ہیں اور وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہیں تو میں اس وقت آن دا وے ہوں ٹو دا ہسپٹل سو فائنلی آئی ریچ ٹو دا ہسپٹل یہاں جی پھر ہم نے یہاں پر گاڑی پاک کر دی مدر کی کنڈیشن کی وجہ سے میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا to make any video کیونکہ آپ اتنے سٹریسٹ ہوتے ہو اتنا اتنی آپ کی ہیکٹک روٹین ہوتی کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں آج کی اس ڈے میں جو ڈے ون تھا ہسپٹل کا تو میں ممہ کو ملنے کے لئے ہسپٹل گئی ہسپٹل والوں کا جی رول ہے کہ آپ نے ون بائی ون پیشنٹ کو وزٹ کرنا جو کہ ایک حد تک اچھی بات ہے تاکہ آپ رشت نہ کریں سو میں ممہ کو دیکھنے کے تو فائنلی وہ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی سکون ہوا ان کو دیکھ کے کہ وہ کچھ اب بہتر لگ رہی ہے پھر میں نے ان کو تھوڑا سا بہلایا میں نے ٹی وی آن کر دیا تاکہ وہ کچھ بہتر فیل کریں یہ آئی پی ڈی پیشنٹ کی جو سرویس بک تھی اور ساتھ میں یہ سب چیزیں تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ کیا پروائیڈ کرتے ہیں اس میں تو وہ جی کومب اور ساتھ میں سلیپرز شیمپو ڈائری پین یہ سب چیزیں جی وہ اس میں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں بچوں کے سیشنل چل رہے ہیں سکول ان کو لے کے جانا چھوڑنا اس سب کے ساتھ ساتھ رمضان روزے سہری افتاری یہ سب کچھ کافی زیادہ آپ کو پریشان کرتا ہے کہ کیسے ٹائم کو منیج کیا جائے لیکن فائنلی جب آج مجھے پتا چلا کہ انشاءاللہ کل ماما جو ہیں وہ گھر واپس آ جائیں گی انشاءاللہ سو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا یہ جرنی شیئر کرتی ہوں کہ میں کس قدر سٹریسٹ رہی ہوں کتنا میرا ہیکٹک ٹائم گزر ہے ریگولر بیسس پر ہسپٹل آنا رمضان میں بچے ساتھ لانا ٹائم یہ گزر رہا ہے بکیز ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں ٹائم سپنڈ کرتے ہیں واپس جب تک جاتے ہیں تو سہری کا ٹائم ہو جاتا ہے سو موشلی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی سہری جو ہے گھر پر کی جائے بٹ آج جو ہے ہم لیٹ ہو گئے سو ہم لیٹ ہو گئے تھے تو ہم نے راستے میں پلان کر لیا کہ ہم سہری جو ہے وہ باہری آرڈر کر لیں گے سو ہم چیزیس چلے گئے اور وہاں جا کے ہم نے آرڈر دیا بٹ وہاں ہمارے ساتھ بہت بوری ہوئی سو ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم نے دو ڈیلز آرڈر کی تھی اور دونوں میں سے ایک ڈیل ہمیں آگئی اور دوسری نہیں سو فائنلی ہم اب فیلحال پرائز سے کام چلا رہے ہیں فائنلی جی اتنے انتظار کے بعد جو ہے نم i got my meal اور اب ہم کھائیں گے اتنا انتظار کیا کہ مجھے شدید تھکاوٹ سے نیند آرہی ہے سو فائنلی جی ہم جانے ہم فری ہو گئے گھر واپس آگے اور اب جو ہے زاہرے نماز کا تائم ہے تو نماز کیلئی وزو ہوا کر لیا ہے اب نماز پڑھے گے اس کے بعد جی سوچ ہاں گے کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے ڈاکٹر کے مطابق تو ڈیر تھری کو ڈسچارج کرنا تھا بڑھنے نے کہا ہمیں انہیں مزید انڈر آبزرویشن رکھنا چاہتے ہیں سو ہم انہیں آج ڈسچارج نہیں کریں گے ہم انہیں کل ڈسچارج کریں گے خوش تو ہم بہت تھے کہ ممہ کو جا کے لے آئیں گے واپس لیکن جو ایسا ڈاکٹر سمجھتے ہیں وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اکارڈنگ ڈو می ہسپٹل جتنا بھی خوبصورت تو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جن کے پیارے بھی ہسپٹلائز دین اللہ پاک سب کو سپیڈی ریکاوری دے اور آپ میری مدر کے لیے بھی یہی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو جلد سے احتیاب کرے اور کل انشاءاللہ وہ گھر واپس آ جائیں اب تک دھیر سارا خیال رکھیں نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ